پالے والا دوسرا مانک یا توکل کا دوسرا رکھنا آپ کہہ لے اللہ کی علاوہ تمام سے آپ اپنا قطع تعلق کر لے اللہ کی علاوہ کسی اور پر آپ بھروسہ نہ کرے آپ کا ایمانی بھروسہ ہو تو صرف اللہ تعالی کی ذات پر ہو بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ آجائے بڑی سے بڑی مسیمت کیوں نہ آجائے بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آجائے سخت سے سخترین دشمن سے سامنے کیوں نہ ہو ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ ہو اللہ کے علاوہ کسی طرف کوئی توجہ نہ ہو کسی سے نفع کی کوئی امید نہ رکھے خالص 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 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تمام سے کٹ کر کے تمام سے ہٹ کر کے تمام سے قطع تعلق کر کے حسبی اللہ حسبی اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے یہ الفاظ اپنی زبان پر ہو یہ الفاظ اس کے عمل میں ہو تب اللہ تعالیٰ اس کے توقع کو مکمل کرتا ہے تب جا کر کے بندے کا توقل مکمل طور پر ہو پاتا ہے محسوس حاضرین عبراہیم علیہ السلام کو آگ کے بیچوں بیچ ڈال دیا گیا اس وقت عبراہیم علیہ السلام کی زبان پر عبراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی بھروسہ نہ تھا صرف اللہ کو اپنا مزدگار سمجھتے تھے یوسف علیہ السلام کو کوئے کی گہرائیوں میں کوئے کی تاریکیوں میں ڈال دیا گیا اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں تھا جو ان کو بچا سکے یونس علیہ السلام کو مشرین میں نگل لیا مشرین کے بیٹھ میں چلے گئے لا الہ الا انت سبحانک اس توحید اور اللہ پر توقل کے علاوہ کوئی اور ان کا سہارا نہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے پانی میں بہا کر کے ایک اللہ پر بھروسہ کیا اللہ نے ان کے بچے کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا اسحاب القحف نے اپنے آپ کو اس غار میں بند کر لیا صرف ایک اللہ پر بھروسہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر فرعون کا سامنے سمندر صرف ایک اللہ پر بھروسہ تھا میرا رب میرے ساتھ ہے وہی میری مہنمائی کرے گا موسیٰ حضرین نبی کریم علیہ السلام غار میں بند ہیں خریش بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اپنے قدموں کو کوئی دیکھ لے تو اللہ کے نبی میں نظر پڑ جائے ایسی حالت میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے کہا لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو موسیٰ حضرین توقل کا رکن یہ ہے توقل کا اہمانہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ تمام طرف سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لیں تمام سے اپنے دل اپنے دل سے تمام کا خوف نکال کر کے صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں بھر لیں تمام طریقے سے امیدوں کو ہر طرف سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ سے آپ امید لگا لیں ویسے اوقات میں اللہ تعالی موجزاتی طور پر بھی بندی کی مدد کرتا ہے اپنی کائنات کو بندے کی مدد کیلئے مسخر کر دیتا ہے کبھی سمندر کو چیر دیتا ہے کبھی آگ کو تھنڈی کر دیتا ہے کبھی مشری کو لا کر کے ساہد پر ٹھیکنے کا حکم دے دیتا ہے موجزاتی طور پر اللہ تعالی بندوں کی مدد کرتا ہے ان بندوں کی جو اللہ تعالی پر کامل توقل کرتے ہیں اور کامل توقل کا معنی یہ ہے کہ مسئیبتوں میں اللہ کی طرف توجہ ہو اللہ کی طرف لگے تمام کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر کے ایک اللہ کے ہو کے رہ جائے ایسی حالت میں اللہ تعالی بندے سے بڑا محبت کرتا ہے اور یہ حالت اللہ تعالی کو بڑی پسند آتی ہے محسوس حاضری جب بندہ مسئیبتوں میں آفتوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں تمام سے ہٹ کر کے تمام سے اپنی امیدوں کو ہٹا کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لے تو اللہ تعالی اس کے دل میں یقین کو بڑھا دیتے ایمان کو بڑھا دیتے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے تمام سے ہٹ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لی ہے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں